بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا نائنٹ اور فرسٹ ایئر کے امتیانات ہوں گے یا نہیں اور کیا پرموشن کے چانسز ہیں اگر ہیں تو کتنے پرسنٹ چانسز ہیں اور سیکنڈ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کیا پنجاب کے جتنے بھی تلیم ادارے ہیں وہ مزید اقمہ بند رہیں گے تو ان تمام سوالات کے آج آپ کو جوابات دیے جائیں گے اگر ہم تلیمی اداروں کی بات کریں تو یہ تجویز ہے کہ ان کو ایک ماہ مزید بند رکھا جائے کیونکہ کرونا کی چوتھی لہرہ آ چکی ہے تو اس وجہ سے ان کو ایک ماہ مزید بند رکھا جائے تو پہلے آپ کا جو تلیمی سال تھا وہ یکم اگست سے شروع ہو رہا تھا لیکن آپ یکم اگست کی وجہے یکم ستمبر رکھا جا رہا ہے تلیمی سال کا مطلب جو آپ کا نیا سال تلیم کا ہے وہ اس دفعہ یکم اگست تھا لیکن اب یکم سپٹمبر ہوگا اور اس کے بعد اگر ہم امتحانات کی بات کریں تو یہ تجویز دی گئی ہے کہ امتحانات کو ملتوی کیا جائے ٹھیک ہے نائنٹ اور فرسٹ ایئر کے امتحانات کو مزید ملتوی کیا جائے اور ایک یہ بھی تجویز ہے کہ نائنٹ اور فرسٹ ایئر کے امتحانات نہ لیے جائیں اور بغیر امتحان طلبہ کو پروموٹ کیا جائے اگر ہم پرموشن کی بات کریں تو یہ تجویز آج سے دو ماہ پہلے بھی دی گئی ہے لیکن تب ایشو یہ تھا کہ ساتھ تینٹھ کلاس اور سیکنڈ یئر تھی اگر تب یہ ایشو اٹھایا جاتا کہ فرسٹ یئر اور نائنٹھ کو پروموٹ کیا جائے تو پھر تینٹھ والوں کا یہ ایشو تھا کہ ہمارا سلیبس مکمل نہیں سیکنڈ یئر والوں کے کئی ایشوز تھے اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ دیر شیٹ نائنٹھ اور فرسٹ یئر کی پینڈنگ رکھی گئی تھی کہ پہلے سیکنڈ یئر کے اگزیم لیے جائیں اور تینٹھ کے اگزیم لیے جائیں کیونکہ یہ کلاسز ایمپورٹنٹ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا رزلٹ تینٹھ کا نائنٹھ کی بیس پہ آنا تھا اور سیکنڈ یئر کا جو فرسٹ یئر کے جن طلبہ نے پیپر دیئے ان کا سیکنڈ یئر کی بیس پہ تھا تو اس لیے یہ اگزیم لازم تھے لیکن جو نائنٹھ اور فرسٹ یئر کو پینڈنگ رکھا گیا کہ ان کے اگزیم بعد میں ہوں گے ان کو ڈیٹ شیر جاری کی گئی کہ یہ لاس پہ ان کے اگزیم ہوں گے اصل میں یہ ایک پلان تھا کہ اگر کرونا رہا کرونا کی لہر کوئی نہیں آئی یا کرونا کی وبا مزید پھیلی تو ان کو پروموٹ کیا جائے گا تو یہ وہی پلان ہے جو آج سے دو ماہ پہلے تھا کہ نائنٹھ اور فرسٹ یئر کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے تو اب یہ وہی سچویشن ہے کہ اگر کرونا کی وبا پھیلی تو نائنٹھ اور فرسٹ یئر کو پروموٹ کیا جائے گا فیلحال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امتحانات کو ملتوی کیا جا رہا ہے یا تجویز ہے لیکن اب سیونٹی پرسنٹ یہ چانسز ہیں کہ نائنٹھ اور فرسٹ یئر کو پروموٹ کیا جائے گا کیونکہ اس سال کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو تیاری کیا کروائی گئی ہے تو آگے مزید بچوں کو چھٹییں دی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے تو اگر آپ مزید ملتوی کیا جائے گا تو پھر سال کا اختتام ہو جائے گا تو اگر نائنٹھ کے آپ اگزیم نہیں دیتے پروموٹ کیا جاتا ہے تینٹھ کی بیس پر ان کا ارزلٹ لیا جا سکتا ہے ان کا اگزیم لے کے ارزلٹ بنایا جا سکتا ہے جو فرسٹ یئر ہے ان کا پروموٹ کیا جاتا ہے سیکنڈ یئر کی بیس پر ان کا ان کے اگزیم لیا جا سکتے ہیں جو کہ یہ کہا جا رہا ہے اہم جو فیصلے ہیں آئندہ این سی او سی کے اجلاس میں کیے جائیں گے حالانی یہ سارا کچھ انہوں نے پلان کیا ہوئے آر ایڈ یہ پلان کر چکی ہیں ہر بورڈ کا ہر چیئرمین یہ پلان کر چکا ہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے اجلاس جو ہے کئی انہوں نے اجلاس کی ہیں لیکن یہ صرف پینڈنگ کر رہے ہیں ڈلے کر رہے ہیں مزید آگے جا کے دیکھا جائے کیا ہوگا اب تینٹھ کے اگزیم ہو رہے ہیں اب انہوں نے مزید تینٹھ کے جب اگزیم ہو جائیں گے فوراں انہوں نے فیصلہ کر دینے اگر فرسٹ یئر اور نائندھ کو پروموٹ کیا جائے تو یہ صرف ان کے ایک پلاننگ ہے آر ایڈ یہ پلان کر چکی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اگر فیصلوں کی بات کریں تو انہوں نے آر ایڈ یہ فیصلے کر لی ہوئے ہیں ہر بورڈ کے چیئرمین نے یہ پلان کیا ہوئے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں تو آئے دن کو انہوں کو میٹنگ بلائی ہوتی ہے کہ ان سی او سی نے یہ اجلاس کرنا ہے اس میں یہ بتایا جائے گا یہ دو تین وہاں پہلے انہوں نے سارا پلان کی ہوئے انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ سمجھے کہ عوام کو مطمن کر رہے ہیں ٹھیک ہے والدین کو مطمن کر رہے ہیں فیسز لی ہوئی ہیں تو انہوں نے جو کرنا یہ پلان کر چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ تینٹھ کے اگزیم ہونے والے ہیں جو ہی ان کے اگزیم ہوئے تو ہر فیصلہ آپ کے سامنے ہوگا کہ نائندھ کے ساتھ کیا ہوگا فرسٹ ایئر کے ساتھ کیا ہوگا ہر فیصلہ آپ کے سامنے ہوگا لیکن فیصلہ پھر بتا رہا ہوں لاسٹ پہ یہی فیصلہ ہوگا کہ نائندھ اور فرسٹ ایئر کو پروموٹ کیا جائے ٹھیک ہے ان کے پاس یہی پلان ہے تو امتیانات کے فرسٹ ایئر اور نائندھ کے امتیانات کے آپ کم چانسز ہیں 70% یہ چانسز ہیں کہ ان کو پروموٹ کیا جائے گا تو اب امتیانات کو ملتوی کرنا مشکل ہے پروموٹ کرنا سان ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ امتیانات اب جب بھی کوئی فیصلہ آئے گا وہ ملتوی کا نہیں آئے گا آپ کے امتیانات ملتوی کیے گئے ہیں دو ماہ آگے ملتوی کیے گئے ہیں تین ماہ آگے ملتوی کیے گئے ہیں اب مشکل ہے لیکن اب یہ فیصلہ ہوگا ضرور کہ بچوں کو پروموٹ کیا گیا ہے تو یہ سب ان کی پلیننگ ہے تو مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آئی کیا کاری ہیں کیا نہیں حالانکہ یہ کوئی بھی فیصلہ ہے ایڈوکیشن کے ریلیٹیڈ انہیں فرس ٹائم سا بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ پلیننگ کی ہے ان ان کلاسز کے اگزیم ہوں گے یہ کمپلسری ہیں ضروری ہیں اگزیم اور ان کلاسز کے اگزیم لے نظر مشکل ہے حالات اس طرح کے نہیں کہ ہم اگزیم لے سکیں تو واضح بتانا چاہیے تو اس طرح عوام کو مطمئن کرنا سٹوڈنٹس کو مطمئن کرنا والدین کو مطمئن کرنا سب کو مطمئن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اب ان کا کیا فیصلہ آتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگلی ویڈیو تاکہ کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور وچنگ